موسیقی ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا کیوں یہ بات کرنے کی نوبت آئی کون ان کو پریشرائز کر رہا ہے شہباز شیف صاحب انکار کر چکے نواز شیف صاحب انکار کر چکے حمدہ شہباز صاحب انکار کر چکے پھر کیوں کیا خوف ہے جس کے بعد بار بار جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپوزشن ایک پیچ پر آتی ہوئی ہمیں صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتی ہے پی سی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ میاں برادران پھر درداری صاحب کی بھی شرکت مشکوک اور کافی کھٹائی میں پڑا ہوا معاملہ نظر آتا ہے متحدہ اپوزشن کا کیوں اتنی نرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور سب سے امپورنن خبر جو آج کی یہ ہے کہ پیٹرولی قیمت میں چار روپے اضافہ گردیا گیا ہے جس کی ویسے ایک اور مہنگائی کا بم گرے گا ہے عوام پر اور ایک عام آدمی جس کو فسیلیٹیٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہل اس دعوے اس نارے اور اس وعدے کی دھجیاں بھی آج اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جب جائے گا تو تمام لوگ اس کے اوپر مہنگائی جو ہے وہ اس کا شکار ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے اور آئی جی اسلام آباد والا واقعہ اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے موضوع پر امانوں کا تعریف کروا ہوں گا لہو سٹوڈیو سے مجھے جوائن کی ہے پاکستان پیپلز پارڈ نوی چوہدی صاحب میں نوی چوہدی صاحب تینکیس سو مچ فی جوائننگ گیس سنسلہ بات سے ویڈو لنک کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینے رہنوی پاکستان مسلم لگ نوند رانہ افضل خان صاحب رانہ صاحب تینکیس سو مچ فی جوائننگ گیس چوہدی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا این ارو صرف جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ذینی طرح ہے دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف جس طریقے سے پولٹیکس کر رہی ہے اور حکومت چلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ کس طریقے سے انہیں ملک کو چلانا ہے معاشی ایجنڈا نہیں ہے سیاسی ایجنڈا نہیں ہے صرف نعرے ہیں نعرے بہت زیادہ ہیں اور نعرے اتنے ہیں کہ بندہ ان کے دے اسی نعرے کے اے آر میں اتصاب کا ایک نعرہ انہیں لیا ہوا ہے کہ اتصاب ہم اتصاب کریں گے اب اتصاب کیونکہ نہ ان کے اختیارت بھی ہیں نہ اتصاب وہ کر سکتے ہیں خود وہ ایک ادارہ ہے نیب جس کے اندر آئے گا ہے ایف آئی کے ذریعے عام ٹوشٹنگ تو کر سکتے ہیں لوگوں کی بازو تو مرورے جا سکتے ہیں لیکن اتصاب نہیں ہو سکتا اب انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے ایک سیاسی ایک نعرہ لگایا کہ ہم کوئی این آروں نہیں کریں گے ہم سے این آروں مانگا جا رہا ہے اور یہ کر کے وہ صرف اس طریقے سے ایک پوائنٹ سکورنگ اپنی کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آپوزیشن کو ہم ڈیفینسیو لے آئے ہیں کہ جی آپوزیشن میں سے کر رہے ہیں اور ایک چیئے مگوئیاں کی حالات شروع ہو جائے بات یہ ہے کہ اگر فرس کرو اصل واقعہ تو معاشی ابتری ہے جس طریقے سے مہنگائی کا بم پھٹ رہا ہے ریلی جس طریقے سے ملک کے اندر بیچینی ہے عوام پریشان ہے کہ کس طریقے سے اپنے مسائل کا حل ڈونڈے گی اور جس کے لیے وہ کبھی سعودی عرب جانا کبھی کسی اور جگہ جانا اور جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ہے اور جو جو باتیں انہوں نے اپنے منشور میں یا اپنے سپیچیز میں کی تھی ان پہ عمل درام دونا جو کہ ایک بھی نہیں ہو پا رہی سب کی طرف یو ٹین آ چکا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فنڈ کسی کو نہیں دوں گا کسی سپر میمبر کو بھی کل انہوں نے دس دس کروڑ پر وہ بھی دے دی ہے میں پولیس کو نان پرولیٹک اصائز کروں گا جو آئی جی کے ساتھ ہو وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں اصل میں ایک توجہ ہٹا ہو ہے اور کچھ نہیں ہے اگر دینے کے اختیار تو پہلے ان کے پاس ہے نہیں اس لیے جوڈیشری سے جا کے کیسے لے کے دیں گے جی ان کو ریلیف ان کو لیکن کو کہتے ہیں کہ میں ہونے نہیں دوں گا تو اس کا اختیار ہے فواد چوہج صاحب نے ایک فکرہ کہا اپنی ایک انٹریو میں دو روز پہلے ہوا انہوں نے کہا جی آپ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیسا طریقہ ہے کہ کسی کسی ان کے مقدمت روک سکے انہوں نے کہا جی پروسیکوشن ہماری اپنی ہے وہ ایک چھپا چیز تھی جو پروسیکوشن انہوں نے بات کی اس کا مطلب ہے کہ نیب کی پروسیکوشن ان کے اندر ڈائریکٹ آتی ہے اور یہ جو بات ہم سب کہہ رہے ہیں کہ نیب اور اس وقت حکومت جو انا وہ اپنے سیاسی محالفین سے بدلہ لینے کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ بات خود فواد چوہج صاحب نے کر دی ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں جوہج صاحب آپ کی طرف یہیں سے کنٹینو کریں گے کہ فواد چوہج صاحب اس کے بعد جو ہے وہ توہین عدالت کی کیا بات کرتے رانا صاحب کیا معاملہ لگتے ہیں آپ کو بظاہر این آروں کے حوالے سے آپ کی جماعت کی تمام لیڈرشپ کی طرف سے تردید آگئی ہے لیکن خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک بزد ہیں کہ این آروں مانگا جا رہا ہے ہم این آروں نہیں دیں گے اصل کہانی کیا ہے دیکھیں نویل صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا اصل کہانی یہی ہے کہ وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں ہم نے چور پکڑ لی ہیں اور یہ اب ہم سے معافی مانگ رہے ہیں تو اس قسم کا جو تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں عوام کو وہ بالکل ایک فراڈ ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پہ رویہ بنا لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یو ٹرن مار لیا یو ٹرن جو ہے وہ ایک بات کہہ کے ایک چیز کا فیصلہ دے کے اس کے اوپر مکر جانے کو اس کے اوپر مکر جانے کو اس کے اوپر جھوٹ بولنے کو اس کے اوپر مکاری کرنے کو یو ٹرن کا جاتا ہے تو یہ اس قسم کے یو ٹرن روز مارتے ہیں روز ایک جھوٹا انسان ہے جو روز ایک بات کرتا ہے اور پھر اسے مکر جاتا ہے اب انہوں نے پہلے کہا دس عرب روپے کی مجھے آفر ہوئی الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہوگا اس کو بھی دینے جا رہے ہیں پھر اس نے کہا کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ دس عرب ڈالر پاکستان سے ہر سال چوری ہوتا ہے وہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی رپورٹ نہیں ہے سفید جھوٹ ہے اور وہ سارے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو ایک جھوٹا انسان جو جھوٹ بول بول کے الیکشن چوری کر کے لے گیا اور وہ الیکشن چوری کر کے لے گیا اب وہ اپنے آپ کو سربائیو کرنا چاہتا ہے وہ سربائیو کرنے کے لیے روز دیا جھوٹ بولتا ہے کہ اینارو بتا دے کہ کس نے اینارو لیا ہے میں ہم لوگ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری پارٹی اس کے اوپر جو ہے وہ کیس ظاہر کرے گی کہ یہ اینارو کا جو ہے بتائے کہ کس نے اس سے اینارو مانگا ہے تو یہ ان کا وطیرہ ہے اور انشاءاللہ عوام جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں عوام کے ساتھ جو بس مینجمنٹ انہوں نے کیا ہے وہ عوام آج بھوگت رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو تمام اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ہم بھی اس کے اوپر ایک لاحہ عمل تیہ کریں گے ہم صرف سو دن کا انتظار کر رہے ہیں جو سو دن انہوں نے ہم سے مانگے تھے ہم میدان میں آ جائیں گے اچھا رانا صاحب میں اپوزیشن کی اوپر تو آتا ہوں لیکن یہ بتائیے گا کہ نیاب پر کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت صرف دو پارٹیز کے خلاف ایکٹیو ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ کے متحدہ اوپوزیشن بلکہ اوپوزیشن کو متحدہ ہونے کے پیچھے بھی کہا جا رہے ہیں کہ یہی وجہات ہیں کہ آپ کی جماعت پر بھی کیسیز ہیں اور زردارت صاحب پر بھی کیسیز ہیں تو یہی وجہ ہے جو آپ کو ایک جو ہے وہ بنا رہی ہے دیکھیں نیاب کا جو کردار ہے وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت نہیں چل رہا جس سے یہ نظر آئے کہ سب کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر انصاف ہو رہا ہے آج انہوں نے لس شائع کی ہے جس میں بہت سے لوگوں کے نام ہے تو کیا خیال ہے جو پہلا کیس ہے وہ پہلے نہیں دینا چاہیے جو پرانے کیس ہے ان کی باری پہلے نہیں آنی چاہیے ان کا جس کو دل کرتا ہے بلیک میل کرنا ہوتا ہے یا ان کی اور مقاصد ہوتے ہیں اس کو پہلے بلا لیتے ہیں تو کیوں یہ انصاف کے تقاضے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ شباہ شریف کو بلا لیا ابھی ان کی انکواری ہو رہی ہے آپ انکواری سے وہ بھاگے نہیں ہیں آپ صبح دس بجے ان کو بلائیں رات دس بجے تک انکواری کریں شام کو ان کو گھر جانے دیں ان کو گرفتار کر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا ہے ابھی تو ان کے اوپر آپ نے ریفرنس بھی نہیں بنایا ابھی تو آپ کوئی شک ہے کہ آپ ان کو فسا لیں گے اور اس شک کی سٹیج کے اوپر آپ کے ساتھ سنوک کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں ہیومن رائٹس ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے جب آپ فریم کر دیں چارجز کر لیں پھر آپ گرفتار بھی کریں پھر آپ دس بائی دس کے بجائے دس بائی پانچ کے سیند میں رکھیں جو دنیا بھر کا قانون ہے لیکن یہ تو کوئی ایسی سٹیج نہیں ہے یہ صرف الیکشن ہم کو ہروانے کے لیے تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے ان کے ساتھ مشرف کی باقیات ہیں اور آپ دیکھیں کہ مشرف کا جو کیس ہے سنگین غرداری کا کیس ہے اس کے دونوں وکیلوں کو ایک کو اٹارنی جنرل بنا دیا ایک کو لاؤ منسٹر بنا دیا اب وہ ان کا جو مشرف کا کیس ہے ان کا اٹارنی جنرل اس کے خلاف گبائی دے گا ان کا لاؤ منسٹر اس کے خلاف عدالت میں کھڑا ہوگا کہ یہ غدار ہیں غداروں کے وکیل تو آج حکومت بن گئے ہیں تو یہاں غداروں کا ٹرائل تو ہونا نہیں ہے ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ پاکستان کے عوام ان چیزوں کو کس طریقے سے بردانش کریں گے بابی ساتھوں میں آپ کے طرف اس وقت بڑا ضروری ہے اپولیشن کا ایک ہونا ان تمام معاملات کے اوپر عوام کے مفاد کے لیے کیسز کے لیے نہیں عوام کے مفاد جس کے اندر آپ کی بیجلے کی قیمتیں بڑھ گئیں کیا ایسی قیمتیں بڑھ گئیں اس وقت پیٹل جو ہے وہ اسی قیمت دیکھ لیں ایک آنمی دن بدن جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کے لیے کیا وجہ ہے کہ اے پی سی جو ہے وہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا اس کے اندر کیوں وہ شریف براد راندر چلے میں رانا صاحب سے پوچھوں گا لیکن زرداری صاحب وہ بھی شاید نہیں اس کے اندر جانا چاہ رہے تھے دیکھیں آج اگر آپ نے زرداری صاحب کی سپیچ سنی ہو تو حکومت کو آج انہوں نے بیٹھنے کی دعوت دی میں اسی بیار ہوں اگر آپ نے سنی ہوتی یا سنی ہو آپ نے اس پہ دیکھا کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ ایک آپولیشن کے مشترکہ پلیٹ فارم کی بات ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے گورننس کرنی ہے یا حکومت کرنی ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کریں ہم کیونکہ شباز شریف صاحب نے بھی اپنے پہلے ڈریس میں ان کو آفر دی تھی آج زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں چارٹر آف اکنومکس یعنی میسا کے معاشیت کے طور پہ ہم آگے بڑھنے کو تیار ہوا اور یہ بات انہوں نے آج نہیں کہی یہ بات دوزار آٹھ میں جب وہ پہلی طرف ہوئے تھے پریزیڈنٹ تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اس وقت ملک کے جو مسائل دسپیش ہیں اس کے اندر تمام پارٹیوں کو مشترکہ سوچ لے کے جانا ہے آگے تو یہ مقصد ان کا یہی تھا کہ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اپنس شر ایک اپنا مشترکہ رول ادا کرے گی گورنمنٹ اپنا کرے ہم ان کو تاون دینے کو تیار ہیں یہ نہ کہ ہم صرف ان کی ٹانگ کھیچنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ اکتاسو دیا جارہا تھا شاید ہم کوئی طریق چلانے جارہے ہیں دیکھیں جیسے ابھی رانہ صاحب نے کہا کہ سو دن کا ٹائم سو دن کا ٹائم اس لئے دیا گیا ہے ان کو کہ وہ اپنے مانگا تھا کہ میں سو دن دو دو ہم انہیں دو سال دینے کو بھی دیا رہے ہیں کچھ ڈیلیور تو کرے ہمیں کیا فکر ہے ہمیں صرف ایک فکر ہے اے پی سی اسی لئے جو ہے وہ اس کے انتر نہیں جا رہے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں اے پی سی کی طرف ہی آج ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ ان کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہے ہیں اور یہ جمہوریت کو ویک کر رہے ہیں جب دیموکریٹک نارمز نہیں ہوں گے جمہوریت اتوار طریقے سے کام نہیں بڑھے گا اور لوگوں کو ڈیلیورس نہیں ملے گی تو لوگوں کا اعتماد جمہوری سے اڑتا جائے گا یہ اصل ہیڈن ایجنڈا ہے جو کہ سیلیکٹ پرائم نیسٹر کے ذریعے کروایا جا رہا ہے اس کے لئے ہم اے پی سی پہ لوا رہے تھے اسی سوچ کے لئے ہم نے اے پی سی کی قرآدات اے پی سی میں قرآدات لانے کی پلان کیا تھا لیکن کیونکہ اس کا تاثر عوام کے اندر یہ چلا گیا کہ شاید ہم دونوں پارٹییں مل کے کوئی ایسا ایجنڈا بنا رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ لے آئیں گے پھر سڑکوں پہ ہم آئیں گے آج نہیں آرہے ہم ہم سڑکوں پہ اس وقت آئیں گے جب عوامی مسائل کا حل یہ نہیں کرنے کو سنجیدہ نظر آئیں گے ابھی تک آج ہم نے آفر دے دی شباز شیط صاحب نے پہلے دن آفر دے دی تھی جب وہ پہلی سپیچ رنگ کی تھی کہ ہم تیار ہیں آپ کے مصبت کاموں کے لئے اگر اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلکل سنجیدگی نہیں ہے یہ یہی طریقہ ہے کہ آنے ہیں جانے ہیں اور صرف بیان بازی ہے اور عملی طور پہ نہیں ہے تو نیچرلی ہم نے پھر سڑکوں پہ ہی آنا نا اور الائنس ہمارا جو ہے نا وہ اندر ہر ایشو کے اوپر متفقہ طور پہ ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا جب شباز شیط صاحب آئے تو زراج صاحب کیسے لے کے ان اندر آئے یہ ایک اٹھی انٹری تھی اگر کوئی کہے جی نیاب کے کیسز کی ویسے ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے یہ کوئی ہمارے لئے نئے کیسز تو نہیں ہیں انہوں نے آج کہا کہ بارہ سال مجھے اندر قید میں رکھا تو کیا کر لیا بھائی بات یہ نہیں ہے ہمیں پتا ہے کیا ہے لیکن ہمیں صرف فکر ہے تو جمہوریت کی فکر ہے اور جمہوریہ داروں کو کمزور ہونے کی فکر ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچے گا اور ملک کو نقصان جو رہا ہے مطلب بیس کروڑ عوام کو نقصان پہنچ رہے ہیں جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طریقے سے مہنگائی کو پاس آن کیا جا رہا ہے ابھی یہ پیٹرول کی قیمت آج خبر چلی حالانکہ یہ پرائیسز کا امپیکٹ آنا تھا تین مہنے بعد جو پرائیسز انگریز اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں ہوئی ہے آج تو نہیں لیکن آج انہوں نے طریقے سے ایک ایسی پرائیس اور خاص کا ڈیزل کی جو پرائیس بڑھ گئی تیرہ روئے اس کا امپیکٹ جو آپ آئے گا ٹرانسپورٹوں کے پر وہ آپ کو الہدہ نظر آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس وقت ایسا کام جو چل رہا ہے یہ ہمیں کسی صورت بھی ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ کہے جی ہم پہ بلیم گیم گئے کہ ان کی پیسے ہم نہیں چل سکے ہم انہیں موقع دیرے لوگ کرے اور خود امام کے سب انہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے رالہ صاحب یہی وجوہات پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کہ ابھی آپ ٹائم دینا چاہ رہے ہیں ان کو اس لیے اے پی سی کے اندر نہ جانے کا فیصلہ اس لیے جو ہے وہ اپوزشن کا رویہ کچھ نرم نظر آ رہا ہے اس کے بعد کچھ ایکانومی کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے اس کا جواب دیجئے گا پھر اس کی طرف آتے ہیں دیکھیں نرم اور سخت کی بات نہیں ہے آپ لوگ ہم ابھی ان کو سو دن واقعی دینا چاہتے ہیں اور ان سو دن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کوئی ان کی کارکردگی کے اوپر ہم نے کوئی اپنا رد عمل نہیں شو کیا سوائے اس کے کہ آپ ہمیں ٹاک شوز پر بلاتے ہیں آپ ہمیں سوال پوچھتے ہیں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا ہم جواب دیتے ہیں لیکن ہم اپنی پالیسی کے ساتھ اور اس حکومت کے بارے میں کہ یہ کیسے پرفارم کر رہی ہے ہم انشاءاللہ بائیس دن کے بائیس دن رہ گئے ہیں سو دن پورے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپوزیشن جو ہے وہ ایک متحرک فورس کی شکل میں آئے گی دیکھیں اوپوزیشن کا کردار مفاہمت نہیں ہوتا اوپوزیشن کا کردار ایک مصبت اوپوزیشن کرنا اور ان کو دوسرا راستہ اور بہتر راستہ حکومت کو دکھانا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج زہزائی صاحب نے تو ان کو کوئی زیادہ امید دلا دی ہم اپنا رول اوپوزیشن کا تو پورا ادا کریں گے جو ہمارا رول ہے اور ان سے بھی یہی تبقہ رکھتے ہیں کہ وہ اعتماد ملیں پارلیمنٹ کو ابھی تک پارلیمنٹ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کن شرائط کے اوپر پاکستان نے سعودی عرب سے کردے لیے سوال بڑا اہم ہے سوال آپ سمجھتے ہیں کہ شرائط تھی شرائط کے بغیر کردہ نہیں دیا ہوگا کیونکہ پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شرائط تھی ہی نہیں انہوں نے تو ہمیں جو کسی شرط کے بغیر دیئے ایسا پوسیبل ہے ان کے وزیر جو ہیں انفرمیشن کے وہ اپنے مو سے کہا چکے ہیں کہ ہمارے لیے وہ شرطیں قابل قبول نہیں تھی وہ کلپ آپ چلا کے پاکستان کی قوم کو دکھائیں جو ایک پانچ ہفتے پہلے یہ یہ وہاں سعودی عرب گئے اور یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اور بڑی باتیں کی انہوں نے سعودی عربیہ کے بارے میں اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ شرطیں قبول نہیں کر سکتے تھے ہم واپس آگئے پھر پانچ ہفتوں کے اندر کیا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرطیں نہ ہوں رائٹ تو میں وہ کلپ آپ چلا دیں گے آپ کی بات سامنے کلیئر ہو جائے گی مجھے یہ بتائیے آپ بڑے اہم منصب پر رہے گزشتہ حکومت کے اندر فینانس جو ہے وہ آپ دیکھتے رہے وزیر مملکت رہے یہ سارا ملبہ گرایا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پہ یا اس سے پہلے پانچ سال دس سال کا رونر ہو رہا جا رہا ہے پاکستان دریقے انصاف کی جانے سے سر کتنا کرز لے لیا تھا آپ نے پانچ سالوں میں کہا جا رہے ہزاروں اور اب آپ نے بڑھا دیا اس سے پہلے تاریخ میں اتنا کرزہ نہیں لیا گیا اس پر رہا یہ بھی کلیئر کر دیں قوم تک یہ بھی میسے جانا چاہیے دیکھیں پاکستان کی معیشت پچھتے دس سال میں دہشت گردی نے تباہ کر دی تھی پیپلز پارٹی کو بھی مشکلات پیش آئیں ہمیں بھی بہت مشکلات پیش آئیں ہم نے جب حکومت ٹیک آور کی تو چھے عرب کے ریزرگ ہمیں ملے اور تین عرب پہلے مہینے میں ہم نے دینے تھے ڈالر وہ ہم نے دیئے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا ہم کسی کے آگے کشکول لے کے نہیں گئے بھیق نہیں مانگی آئی ایم ایف کا پروگرام لیا اور پہلی حکومت ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے ان تمام سخت شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا اور دوہزار ستارہ میں پاکستان کے بارے میں جو دنیا بھر سے آوازیں نکل رہی تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ سالوں کے اندر جی ٹوئنٹی میں چلے جائیں گے ہماری ریٹنگز امپروو ہوئیں آج تیرہ سال کے بعد ہم نے پانچ اشاریہ آٹھ پرسنٹ کی گروت ریٹ حاصل کی یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جو جانے وقت اٹھارہ عرب ڈالر کے ریزرگ چھوڑ کے گئے جس کی تصدیق اصد عمر کر چکا ہے یہ وہ حکومت ہے جس نے پانچ سال میں چوبیس عرب ڈالر اضافہ کیا آپ کے فورن ایکچینج لونز میں اور یہ حکومت ابھی تک چھ ارب سعودی ریبیا سے اور دو ارب چائنہ سے آ چکا ہے اور ابھی یہ بڑا کشکول لے کے پھر جا رہے ہیں تو آٹھ ارب تو یہ اپنے پہلے سو دن کے اندر لے چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے چوبیس عرب کا اضافہ کیا ہے پانچ سال میں تو جو ان کا طریقہ کار ہے اور ان کی میس مینجمنٹ ہے یہ ایک سو چوبیس عرب کا کریں گے لیکن یہ تباہ جب کر دیں گے کرزہ کہتے ہیں بڑھا دیا پاکستان مسلم لگ نون نے ہزاروں عرب آپ نے کرزہ جو سنتیس ہزار عرب کی فگر دیتے ہیں کہ کرزہ آپ نے اتنا بڑھا دیا ماضی میں کبھی اتنا جو ہے وہ کرزہ نہیں چڑھا تھا پاکستان پر اتنا آپ کی حکومت نے پانچ سالوں میں لیا اس میں کتنی حقیقت اور کیا صورتحال ہے دیکھیں ماضی میں کبھی پاکستان کے اندر بارہ تیرہ بجدی گھر لگے تھے پاکستان کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ کبھی ہوئی تھی پاکستان نے ضرب عزب کے اوپر کتنے عرب ڈالر خرچے ہوں گے کہ اب مفتہ میں کے اندر وہ جنگ ختم ہو گئی پاکستان کے اندر معیشت جو تی بہتری آئی اس کے اوپر آپ کے پیسے لگے ایک ایک پیسے کا حساب ہے یہ کہتا ہے جی ہم نے فورا جو لونز آئے ہیں ان کا آڈٹ کرانا ہے یہ احوقوں والی بات کی انہوں نے وہ تو سٹیٹ بینک میں پیسے آتی ہیں سٹیٹ بینک سے پوچھیں وہ پیسے کس کس جگہ وہ چیکوں کے ذریعے گئے کس کس منصوبے کو وہ پیسہ گیا اور پھر وہ ریزروز تھے سارا کچھ تھا تو یہ اس طرح سے عوام میں تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں شاید پیسے ٹیبل کے اوپر پڑے ہوتے ہیں جو مرضی آئے گھٹھی اٹھا کے لے جائے یہ تو عوام کو سمجھتے ہیں بے وکوف ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں صحیح بالکل ٹھیک ہے چوہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کتنا اور وقت ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو یہ راگل آپ نے کہا کہ دس سالوں کے اندر ملک کے اندر جو کچھ ہوا ہم اس کو سنبھالنے میں لگے ہمیں ہمیں وقت دیں ہمیں وقت دیں پہلے دن جو ہے وہ مراز صحیح صاحب یہ کہتے ہیں کہ سو عرب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ دے گا وزیراعظم صاحب کی حلف اٹھاتے ہی اس کے بعد جو ہے وہ سو دن کی ہم نے بات سنی پھر چھے ماہ کی پھر عصد عمر صاحب کی بات سنی پھر ڈیٹھ سال کی بات آئی پھر اب عصد عمر صاحب تین سال کہہ رہے ہیں تو کتنا وقت جو ہے وہ دینا چاہیے اس حکومت کو کہ وہ ایکانومی کے معاملات کو بہتر کر سکے اور اتنا وقت ہے بھی صحیح ہمارے پاس کیا غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ کتنا وقت بینا ہے پاکستان طریقہ انصاف بلیم گیم کی پولٹیکس کر رہی ہے صرف الزام تراشی ہیں اور اپنی ساری جتنی کمی اور کتاہی ہیں وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتی ہیں کہ پچھلی کو میں نے یہ کیا ہمیں ورسے میں ملا بھئی آپ کو جو ووٹ ملے ہیں وہ اسی ورسے کی ویسے ملے ہیں نا کہ آپ کلیم کرتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو ہمارے یہ فنانس منسٹر انٹ ویٹنگ جو ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک لے آئیں گے اور میرے جو فورن انویسٹرز ہیں اور میرے جو اوبرسیز کے لوگ ہیں وہ میری بات پر اعتبار کریں گے اور فورن پیسہ لے آئیں گے وہ کہاں گیا وہ کچھ نہیں تھا وہ صرف ہوا کا بلبلہ تھا جس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو بات آج زردائی صاحب نے کہی اس لیے کہی تاکہ یہ وہ عوام کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں اگر نہیں وہ پوبلی کسی کو شیئر کرنا چاہتے عوامی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں کل آپ جب بائیک آٹ کیا تھا اس لیے کہ جب ہم نے بلائی ہے اس کے لیے بات کرنے کے لیے صدر عمر صاحب کے تو وہ اپنی تقریح جھاڑ کے چلے گے تو اس سے تو مسائل حال نہیں ہوں گے ہم نے ٹائم جو ان کو دینا ہے وہ ٹائم یہ نہیں دے رہے کہ ہم نے کہا جی کہ آپ کتنے سال کیا لے گا ہم دے رہے ہیں کہ میکسیمم وہ ایکسپوز پبلک میں جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں ایکسپوز ہونے میں اور ہم اپنے کامیاب ہیں ان کی دکھا کے کہ یہ صرف گفتگو کرتے ہیں شور ڈالتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کا ٹھیک ہے نوشین حامیس صاحبہ موجود ہے میں نے پاکستان تحریک انصاف دیکھ سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کے یہ بتائیے گا این ارو کی جا رہی ہے بارہ کی جا رہی ہے آپ کی جماعت کی جانب سے کی جا رہی ہے جب تردید آ چکی ہے پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے کن بنیادوں پر جو ہے وہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ این ارو مانگا جا رہا ہے اور ہم این ارو نہیں دیں گے ہمیں پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے ہم این ارو نہیں دیں گے اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں تھی اگر پرائم منسس صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اور وقت آنے کے اوپر وہ ساری ثبوت کے ساتھ سامنے آ جائے گی کہ کس کو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے کس کے ذریعے پیغام آ رہے ہیں کون سی باہر کی کنٹریز ہیں جو اس کے اندر انوالٹ ہیں تو یہ چیزیں جب سامنے آنی ہوں گی تو آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ خود و خود وہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ اور سارے ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو کتنا اس میں انتظار کرنا پڑے گا آپ نے پوری قوم کو انتظار پر لگا دی ہے مہنگائی بڑھتی ہے تو آپ کہتے ہیں انتظار کریں کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انتظار کریں ابھی تو حکومت آئی ہے کتنا ٹائم لگے گا ان سارے معاملات کے اندر دیکھی تھی میری بات سنیں کہ کل ابھی یہ میں سن رہی تھی کہ یہ اسد اومد صاحب کی تقریر پر بات کر رہے تھے اسد اومد صاحب نے کل ان کی بہت ساری باتوں کا جواب دیا انہوں نے آپ کو ایکزیکٹ ایکنومک سیچویشن جو ہے اس وقت ملک کہاں کڑا ہے اور اس وقت ہمیں کن مسائل کو درپیش ہے اور کیا وجہ ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی کہ اگر ہم پرائیسز بڑھا رہے ہیں یا یہ جو ہوا ہے تو اس کی سارا انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ایک ایک فیکٹ اور فگر جو ہے وہ بتایا ہے یہ سیچویشن کوئی آج کی کریئٹ ہوئی تو نہیں ہے نا ظاہر ہے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے کے ساتھ یہ ساری چیزیں بلڈ اپ ہو رہی تھی وہ مطلب اب میں وہ فگرز دوبارہ کیا دہراؤں کے نہیں آپ بلکل نہ دہرہے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے کیوں نہیں فورس ہی کر سکی آپ ان سارے معاملات کو آپ کے نارے دعوے وعدے تو یہ تھے کہ آپ ملک کی باگڑوڈ سنبھال دیں ملک کے حالات تبدیل کر دیں گے دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے ہم جانتے تھے ڈاک صاحبہ کی ایسا نہیں ہوتا ملک کو جہی ڈگر پہ ڈالنے کا وعدہ کیا تھا نا خان صاحب نے مراز صاحب نے سو ارب ڈالر آنے کا بھی دعویٰ کیا تھا جیسے عمران خان صاحب حلف اٹھائیں گے پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک آواز دیں گے تو غیر ملکی اپنے پیسہ پاکستان بھیجیں گے پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو پکنیں گے اور ان سے پیسہ جو ہے واپس لے کر آیا جائے گا تو ان سب معاملات کے اندر ہمیں تو ڈیویلپمنٹ بلکل نظر نہیں آرہی بلکہ الٹا یہ نظر آرہا ہے کہ آپ نے شیڈو کیابنٹ نہ بنانے کی وجہ سے ویسے آپ اگزامپل دیتے ہیں ویسٹ کی شیڈو کیابنٹ نہ بنانے کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آپ پارے کے ایک آنمی کو سنبھالنا کیسے آپ نے ایسی بات نہیں ہے جب حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہوتے ہیں میری بات سنیں ان لوگوں نے کس طریقے سے ملک چلایا کرزے لے لے کے اب اگر آپ کا چھہ ہزار ارب کا کرزہ تیس ہزار ارب پہ چلا جاتا ہے تو یہ کیا گوڈ کوننٹس ہے اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اوائیڈ کر رہے ہیں پچھلی بگڑے ہوئے نظام کو چلوڑنے کیسے کر رہے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ کی آمد سے پہلے کہ چھ ہزار ارب کا کرزہ تیس ہزار ارب پہ کیوں گیا کیا وجوہات تھی کتنے بجلی گھر لگائے گئے آپریشن ضربیاز پہ کتنا خرچہ آیا اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر کتنے معاملات کہاں تک بہتر ہوئے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس کی بتا چکے اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ آڈٹ کروانا ہے تو شوق سے کروائیے لیکن سٹیٹ بینک کے پاس تمام چیزوں کی فگر موجود ہے کہ کتنا پیسہ آیا اور کہاں لگا نہیں مگر ان سارے پیسے کے آنے سے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے جی رانا صاحب عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے دیکھیں پاکستان میں پر کیپٹا انکم پاکستان کی پر کیپٹا انکم بڑی ہے پاکستان میں امیر لوگوں سے جو ٹیک سے کٹھا ہوتا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پانچ سال میں دگنا ہو گیا دو ہزار ٹریلین سے چار ہزار ٹریلین پہ وہ ٹیکس چلا گیا آپ کی جی ڈی پی گروت ریٹ فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ گئی آپ کے ملک میں مہگائی چار پرسنٹ سے کم رہی اور ہم جاتے وقت ان کے لیے ٹھارہ عرب کے ریزرف چھوڑ کے گئے انہوں نے کہا کہ این آروں کی بات میں ضرور کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی یہ بات آ رہی ہے تو مجھے بتائیں جو اسرائیل کا تیارہ آیا پاکستان اور وہ خفیہ طریقے سے آیا اس کے بیچ میں بھی تو ضرور کوئی وجہ ہوگی وہ بھی وجہ ہمیں بتا دیں کہ کیوں اس کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے جب اس کو کمپیوٹر کے اوپر بچے بھی دیکھ سکتے تھے اور اس کا پورا ٹریک پاکستان میں موجود ہے تو اس کے اوپر کیوں انہوں نے جھوٹ بولا دیکھیں جی اگر آپ کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں کہ یہ تیارہ نہیں آیا تو ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اگر ان کو اپنے لیڈر کا ہی جو ہے اس کی بات کا پاس نہیں ہے اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے میں نے تو آپ کی بات کا جواب دیا ہے کہ ضرور کوئی بیچ میں وجہ ہوگی تو این ار او کے اوپر جب ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں مانگا تو اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے نا کہ آپ ماننے شباشت صاحب کو اگر آپ اتنا مان رہی ہیں تو آپ ماننے ان کی اس بات کیوں کہ ہم این ار او نہیں مانتے آرچہ باجت صاحب نے کہا ہے میں لانت بھیجتا ہوں این ار اوپر جی ٹھیک ہے جس وقت کوئی ثبوت ہوگا تو ہم ثبوت بھی سامنے لے آئیں گے تو یہ ہوا میں بات تھی ابھی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس یہ آپ کی گٹ فیلنگ تھی نہیں نہیں جی نہیں آپ نے کہا جس وقت ثبوت ہوگا تو ہم وہ بھی سامنے لے آئیں گے دیکھیں کسی نے اپروچ کیا ہے تو یہ بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں اب آپ کی سٹیٹمنٹ چینج ہوگی ابھی آپ نے کہا جب کسی ثبوت ہوگا تو ہم جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے لیکن ابھی آپ نے فوراں کہا دیا کہ کوئی بات ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوزن کا شکار ہے حکومت صرف اس معاملے میں نہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت سے معاملات میں ایک کسی غیر ممالک کی طرف سے کسی نے اپروچ کیا ہے وزیراعظم صاحب کو تو میں یہ بات کہہ رہی ہوں اچھا میں مجھے بریک پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحبہ ہمارا ساتھ دیجئے گا ڈاکٹر صاحبہ ساتھ رہیے گا مجھے بریک پہ جانا ہے واپس آ کے تھوڑا سا غیر ملک آپ نے بتا دیئے ہمارے میں مزید دیٹیل بھی آپ سے پوچھیں گے ایک شارٹ بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحبہ آپ نے این ارو کیلئے غیر ملک کا ذکر کر دیا جہاں سے پریشر آ رہا ہے اس کا نام بھی بتا دیجئے کہیں ایسا تو نہیں جہاں پانچ ہفتے پہلے گئے تھے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کے پاس ایسی شرائط سامنے آئی تھی جن پر آپ کے وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ وہ شرائط ہم مان نہیں سکتے تو پانچ ہفتوں کے اندر جو دوبارہ آپ کو یہ لون ملے کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی این ارو کی بات وہاں سے تو نہیں آ رہی میں اس کے بارے میں ابھی کوئی تفصیل نہیں بتا سکتی جب مناسب وقت آئے گا تو وہ آپ کو ہماری لیڈرشپ وہ خود پر خود آئے چیزیں سامنے آ دیکھی جو ایس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خیر آپ نے سوال کی جو ایس صاحب سے کیا ہے پتا کہ این ارو کے کنوں نے ریکویسٹ کی ہے کیونکہ جو حال تک ان کی اپنی بات کا تعلق ہے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں یا ان کے سپوک پرسن فواز چارج ساتھ کہ یہ کہتے ہیں نا رو ہم کہتے ہیں نا رو تو یہ ان کی سنجیدگی یہی سے اندازہ رکھا لیں اگر کوئی کسی دوست ملک نے اگر ان کو ریکویسٹ کی ہوگی تو اس طرح وہ پبلک لینا آتے یہ صرف ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے اور سیاسی پروپیگنڈے کو طور پر استعمال کر رہے ہیں جیسے ہمیں ماضی میں بہت سی چیزیں ایسی استعمال کی جس کا آج وقت کے طور پر آپ کو نظر آ گیا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو میں کسی ایم این اے یا ایم پی اے کو کوئی فنڈ نہیں دوں گا اور کسی قسم کا ڈیویلمنٹ فنڈ نہیں ملے گا کل انہیں دہ دس کروڑ پر کی جناب سب کو اپنی پارٹی کے جو بندے ہیں ان کو سب کو دے دیا از آدمی جورہ کو بھی دے دیا تو بندربان تو شروع ہو گئی نا تو پھر فرق کیا رہا ان کے جو پرانی حکوم دے گئے صرف فرق کیوں مجھے ڈاکس صاحبہ سے یہ بھی پوچھ دیں دے کہ آئے جی اسلام آباد والے معاملے کا کیا بنا آپ نے آپ اس طرح کی تبدیلی لے کر آنا چاہتے تھے کہ ایک وزیر جو ہے وہ غریبوں پر ظلم کرے اور الٹا ان پر ایف آئی آر کٹوا آتے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ سارا معاملہ پھر کور اب بھی نہیں ہوا آدم سوازی صاحب کہتے رہے اس سارے معاملے کے اوپر کہ جی میرا فان نہیں سنا 20 گھنٹے ان کے بیٹے نے پھر بعد میں آکے یہ کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے وہ تو ہمارے مرازموں کا معاملہ تھا اس کو کور سٹوری دینے کی بھی کوشش کرتے رہے تو یہ مناسب روائیہ ہے حکمرانوں کا ڈاکٹر نشین صاحبہ اس کا پہلے تو میں ان کی پہلی بات کا جواب دے دوں قسم ایسا ہے اس کی لیجسلیشن اس طرح سے ہے کہ وہ بلکل ایک پاور لیس قسم کی باڈیز ہیں یا لوکل گرمنٹ بلکل پاور لیس قسم کی ہے اس کے اندروں نے کوئی ایسا میکنیزم ہی نہیں رکھا ہوا کہ لوکل باڈیز جو ہیں وہ پوری طرح سے پاور ہو کے آپ مارچ میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں نا تو لے آتے ہیں یہ فنڈ دینے کے اتنی جلدی کیوں امینڈمنٹ کی بات ہی دوسرا آپ نے کہا تھا امینڈمنٹ کو فنڈ نہیں دے گئے آپ سننے میں آ رہے کہ آپ وہ فنڈ بھی دے رہے ہیں امینڈمنٹ کو فنڈ دے رہے ہیں اور فنڈ پہ کمیشنے لیں گے جو ایک طریقہ ہے ماضی سے دوگر پکڑنا شروع کر دیئے ہیں شروع ہو گیا نا دس دس کروڑ پہ مجھے رانہ صاحب مطلب جانا پھر آپ جی بھاجی دس دس کروڑ پہ دے دیا ہے ایک ایک امینڈے کو اور ایک ایک امپی ایک میری کی وجہ بھی تو پوچھے نا اس کی وجہ آپ سن لے نا جی بتا ہے آپ کہیں گے جی کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات لیں ہیں تو بھئی یہ پہلی آپ اختیارات دیتے تھے رانہ صاحب پاورلیس ہے لوکل گورنمنٹ پاورلیس ہے آپ کی نہیں آپ اختیارات دیتے تھے ان کو رانہ صاحب آپ پر میں یہ آنہ آرہی ہے نہیں ہے نا وہ ان کے لٹن نہیں ہے پنجاب میں یہ پرابلن ہے رانہ صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جانا صاحب بتائیے گا کہہ رہی ہے کہ پاور نہیں ہے آپ کی لوکل باڈیز کو اور اس کو تبدیل کرنا اور وہ سارا معاملہ جو ہے اس کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فانڈز کو یوٹلائز کر سکیں تو آپ ان کی رسپوزر پر لے جائے گا جی جانا صاحب یہ جو محترمہ جو فرما رہی ہیں اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن پی ٹی آئی ہار گئی تھی ان الیکشن میں ان سیٹوں پہ آئے نون لی کے لوگ بیٹھے میں ہیں اور وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں یہ ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں کہ نون لی کے لوگوں کو پیسے نہ دینا پڑے اور یہی وجہ تھی کہ یہ ایک نیا نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک نیا الیکشن کرانے جا رہے تھے اب وہ نیا الیکشن کرانے سے پہلے بائی الیکشن ہو گئے جس کے اندر ان کو احساس ہوا کہ اب تو عوام ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اور ہم نیا اگر یہ کرائیں گے لوکل بارڈی الیکشن تو وہ بھی اب ہم ہار جائیں گے تو اس کے بعد اب اس الیکشن کے اوپر بھی ان کی کوئی نئی خبر نہیں آ رہی کہ وہ نیا لوکل بارڈی الیکشن یہ کب کرا رہے ہیں اب انہوں نے دس دس کروڑ جو ہے وہ ایک ایک امینے کو دیا ہے اور اب ان میں کیا بندر بانٹ ہوگی اس کا تو بعد میں پتا چلے گا لیکن میں آپ سے آپ نے آئی جی آئی جی اسلام آباد کی دیکھیں مجھے آئی جی اسلام آباد کے ساتھ وہ بڑا افسر ہے وہ اس کا اپنا دفاع کر لے گا میری ساری تمام تر ہمدردیاں اس غریب آدمی کے ساتھ ہیں جو پندرہ ہزار کی نوکری کرتا ہے اور اس کا خاندان ایک گائے کے اوپر پل رہا ہے اور وہاں پہ سٹوری یہ ہے کہ آزم سواتی بھی نجائز قابض ہے سرکاری زمین پہ اور اس غریب آدمی کو بھی کہہ رہا ہے جی کہ یہ نجائز بیٹھا ہے وہ سرکاری زمین کے اوپر ان کی گائے چڑھنے کے لیے چلی گئی بچوں کو مارا ان کو جین میں دیا اگر مجھے بتائیں رانہ صاحب رات کو بھوکے سوئے بچے ان کے رات کو بچے بھوکے سوئے جی بھوکے تھے اگر میں اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر کوئی شکایت کرتا کہ رانے افضل نے چھے کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو کیا میں ڈسکولیفائی نہ ہو جاتا آج یہ آزم سواتی جو وہاں چھے کنال زمین قبضے پہ بیٹھا ہے کیا یہ ڈسکولیفائی نہیں ہونا چاہیے صرف اس لیے کہ سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے پھر اس کو ہیومن رائٹس میں ان لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کے اوپر کیا اس کو سزاری ہونی چاہیے کیا اس کو جیل نہیں جانا چاہیے کیا پاکستان میں لوگ برابر ہیں کیا عمران خان جو ایک اپنے وزیر کے کہنے کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کرتا کہ اس وزیر نے کتنا ظلم کیا ہے اور وہ ایک آئی جی کو فارق کر دیتا ہے کیا ایسا وزیر آزم رہنا چاہیے پاکستان کے اندر یہ سوالات ہیں اس کا جواب دیجئے گا اور اگر آپ یاد رکھیں اس موڈ کو جو اوپوزیشن کا تھا تو عمران خان صاحب اس موقع پر ضرور ویسٹ کی اگزامپل دیتے ہیں ضرور کہتے ہیں اس بارے میں کہ ایسا کون سا وزیر آزم ہے جو ایک وزیر کے کہنے پر اس طرح سے اف آئی ار کٹوا دے ایسا نہیں ہوتا ایک سوال میری طرح سے بھی ساتھ شامل کو کل گئے ایک ہی جواب لے لیے گا آج جیسے جہانگیر ترین صاحب کی ہمشیرہ کو سینن کا دے دیا گیا تو کیا یہ محروسی سیاست کی طرف ایک اور قدم نہیں ہے جی پلیز اس کا جواب بھی دیجئے گا جہانگیر ترین صاحب کی بہن ہے وہ ایک پی ٹی آئی کی ورکر کے طور پر بہت عرصے سے ہمارے بھی ورکر ہی ہیں جو محروسی سیاست ہمزہ شہباز بھی ورکر ہے مریم نبال بھی ورکر ہے بلاول بھی ورکر ہے بلاول بھی ورکر ہے آسوا بھی ورکر ہے یہ سب بھی ورکر ہی ہیں وہ محروسی سیاست میں آ جاتے ہیں آپ کے محروسی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک ورکر تھی اور وہ بہت سالوں سے جو ہے وہ کام کر رہی تھی اور انہوں نے نہیں ڈوک صاحبہ یہ بتائیے نا کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ان کو اپنی میرٹ کے اوپر یہ ٹکٹ ملی ہے یہ میرٹ ہے کہ ریز خٹک کی بابی ہو ورکر ہے علیہ وسلم صاحب کے رشتہ دار بابر صاحب کے گھر کے اس کی بہن کی دیوار گرانے چلی گئی تھی ڈوکٹ صاحبہ اب چیزیں اپنے لیے یہ تو نہ کریں نا کہ آپ کے لئے کچھ اور ہو آپ کرے تو ورکر ہم کرے تو مروسی سیاست اگر آپ خٹک صاحب کی بابی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بہت ترانی وہ پاکستان کی وومن دنگ کے ڈیفرنٹ عوضوں پہ رہ چکی یہی بات کہہ رہو نا سبھی پارٹیوں میں ایسے ہوں گے پھر حمدہ شہباز پہ مریم نواز پہ بلاول گھٹو پہ ان پہ تو آپ نہ بات کریں نا ورکرز تو یہ بھی کام تو یہ بھی کر رہے ہیں پارٹی کے لیے کیا نہیں آسفہ کام نہیں کر رہی ہمزہ کام نہیں کر رہے ہیں مریم کام نہیں کر رہی ہیں پھر کیوں ان کے اوپر کیوں اعتراض ہوتا ہے کیا ڈیفرنس ہے مجھے فرق بتا دیں میں جن عورتوں کی مثال آپ کو دے رہی ہوں انہوں نے یونین کاؤنسل کے لیول پہ کام کیا انہوں نے تو اس سے بھی نیچے کیا ہے آسفہ جب پولیو ڈراؤس کا کام ایسے نہ کریں اچھا وہ آئی جی والے معاملے پہ جالیں اس کو چھوڑیں آپ آئی جی والے معاملے پہ تو جواب دیں جواب ملکہ جب ملکہ جب ملکہ دیکھیں جی اگر آدم سواتی صاحب کی بارے میں جو ہے وہ پارٹی کی انٹرنل جو ہے اس کے اندر پوری انویسٹگیشن ہوگی اور اگر وہ مطمئن نہ کرتے کہ پارٹی کو تو پھر اس کے اوپر نہیں وہ تو چیف ایگزیکٹیف آپ جواب دے ہیں نا جنہوں نے ان کے ان کی فون کیا عمران خان صاحب نے دیکھ رہا تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی بات پہ اس کے زمرے میں آتے ہیں آدم سواتی صاحب اس پہ بلکل نجائز قبضے کرنے والا ہر شخص آتا ہے تو بلکل صاحب کاروائی کیوں نہیں کی جاری ان کے خلاف آدم سواتی صاحب کے خلاف میں نے آپ سے کہا ہے کہ پارٹی کی انٹرنل انویسٹگیشن ہو رہی ہے اگر یہ چیزیں وہ سیٹسپائی نہ کر سکے پارٹی کو تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو پہلے ان کے عہدے سے اٹھائیں نا آپ تحقیقات کر رہے ہیں آپ کا تو مطالبہ ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ پہلے ان کو ان کے عہدے سے اٹھایا جائے اس کے بعد تحقیقات کی جائے ایسا ہی ہوگا انویسٹگیشن ہوگی ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اگر یہ سیٹسپائی نہ کر سکے تو پھر آپ لوگ جو سب باتیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہوگا اگر باس اٹھائی ون کی جو ہے وہ آدمیں آتے ہیں تو کیا اس کے جو ہے وہ سپریم کورڈ نے کیونکہ ایکشن لے لیا ہوئے اور انہوں نے یہ بات آج کلیر کہی ہے کہ یہ صادق اور امین ہے کہ نہیں ہے اس کا بھی توہرن کرنا ہے لیکن جو اصل باتی جو اصل باتی آج جو سپریم کورڈ کے چیف جسیس صاحب نے کہی وہ فواد چودری کے حساب سے میں نے کہا مجھے نظر آتا ہے کہ فواد چودری والے جو نوٹس لیا گیا اس پہ پھر آج تھوڑی سی ریاض جیتی چیف جسیس صاحب نے حالانکہ وہ بہت سخت الفاظ تھے جو انہوں نے کل پریس کافیس میں کہے تھے مکر گئے ہیں نا وہ جا کے فواد چودری سب تو مکر گیا انہوں نے کہا جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا عدالت کی توہین کرنا نحال بھی مکر گیا تھا کیا نام تھا وہ سینیٹر تھے وہ بھی مکر گئے تھے لیکن اس کی فلم چلا دی گئے تھے نحال آشمی ان کی بھی فلم چلا لے کسی نے روکا تو نہیں ہے لیکن آپ پیکن چوز نہ کریں میں جیسی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت میں سمجھ رہی ہوں کہ بلکل اپنا کولی ایفیکٹیو ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے یہ کچھ چیزیں جو سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں جن کا نوٹس سپریم کورٹ میں لے لی ہے ہم لوگ کو اپنی کورٹ کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے ہمیں بھی ٹرسٹ ہے جب بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر ہم کمنٹ کر سکتے ہیں پبلک پروپٹی جب وہاں سے نکلنے کے بعد فواد چوہجی صاحب نے پریس کونفرس کی کہ جو آپ پوزشنی کے لوگ سوچ رہے تھے کہ میں ساتھ کیا ہوگا وہ مایوسی ہوئی یہ فکریں کہنے کی اس کو نہیں ضرورت پڑھی کہ آج سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ جو رہایت بڑھتی ہے کہ وہ رہایت کے مستق نہیں تھے کہ کل تک ساری قوم پریشان تھی کہ یہ کس کس کو دے رہے ہیں کس کو تھرٹ دے رہے ہیں اوپنی تھرٹ بھی حضرت ڈاکس اپا مناظرے کا چالنج دیا ہے شباز چیف صاحب نے وزیر اطلاعات کو آئیں گے مناظرے میں آئیں گے فواد چوہج صاحب انہوں نے ہوس کو دیا شباز چیف صاحب نے پرویش خٹک صاحب کو بھی مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ وہ یہ جو میٹرو کی پشاور والی تو وہ سب آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے مناظرے میں اس لیے کیوں وہ لوگ ان کے پاس ثبوت موجود ہے آج شباز چیف صاحب نے جس طرح پشاور کی میٹرو کے اوپر الزام لگائے ہیں اس کا بہت اچھی طرح سے خٹک صاحب نے ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا ہے رانہ صاحب جس سلور پہ بھی بلائیں گے ان ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے رانہ صاحب آپ اپوزشن پر نظریں ہیں اس لقت عوام کی جو مہنگائی کی صورت حال ہے دیکھیں ایک آم آدمی نے یہ نہیں دیکھنا کس لوگ گرفتار کیا جا رہا ہے کس لوگ گرفتار نہیں کیا جا رہا ایک آم آدمی نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے گھر میں رات کو چولا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا اس کے بچے خالی پیٹ سو رہے ہیں ان کو روٹی مل رہی ہے اس سے ایک آم آدمی کے لیے اپوزشن جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے سو دن کے بعد یا اس سے پہلے پاکستان میپلز پارٹی اور پاکستان مسلم بگنون ان سے امیدیں ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو پالیسیز غلط ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے وہ چیک ان بیلنس رکھیں دیکھیں ہم بالکل چیک ان بیلنس رکھیں گے اور یہی ہم اپنا پارلیمنٹ کے اندر رول ادا کریں گے اور انشاءاللہ ہم نشاندہ ہی کریں گے جہاں یہ غلطی پہ جانے کی کوشش کریں گے دیکھیں یہ تو پارلیمنٹ کے ساتھ کچھ شیئر ہی نہیں کر رہے پارلیمنٹ کو کوئی بتا ہی نہیں رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور یہی ایک علمیہ ہے کہ ابھی کرزہ تھوڑا سا باہر سے مل گیا تو ایک معیشت کو تھوڑا سا سنبھالا آ گیا سٹاک مارکٹ جو ہے جب وہ گرتی تھی تو یہ کہتے تھے یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے اب وہ اوپر گئی ہے تو اب کہتے ہیں واہ 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 سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو یہ عوام کو جس طرح سے یہ گمراہ کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آکے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد حکومت کھو چکی ہے اور حقائق جو ہیں وہ گرانڈ کے اوپر ہیں آج جس طرح سے تیل کی قیمت مہنگی کیا ہے دنیا کے اندر تیل سستا ہوا ہے آج بھی جتنی ٹویٹس آئی ہیں باہر کے ملکوں سے آج بھی تیل چار پانچ فیلسد انٹرنیشنل مارکٹ میں سستا ہوا ہے لیکن یہ ایک ٹیکس کلیکشن کے اندر جا رہے ہیں اور ایک اپنا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم عوام کی ان کو فکر نہیں ہے رنہ صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ان کی جو مشکل شرائط ہیں وہ انہوں نے اسیپٹ کرنا شروع کر دی ہیں اس سے پہلے ہی کہ وہ جا کے جو ہے وہ کرزہ مانگے وہاں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے گورنمنٹ کیسے اصل کام ہے کہ ڈیریکٹ ٹیکسز کو بڑھانا ہم نے پانچ سال میں امیر لوگوں سے جو ٹیکسز آپ نے بھی رہنزہ بہت انڈریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں آپ نے بھی انڈریکٹ ٹیکسز کی پر مار کر دی یہ جو بینکوں پہ آئی تک لگا ہو ہے وہ کیا ٹیکس ہے یہ رانہ صاحب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حقائق کے برقس بیان کر رہے ہیں وہ میرے بڑے ہیں محترم ہیں میں کچھ کہنا نہیں چاہتی مگر جو فیکٹ فگرز جو ہیں وہ عام آدمی کی زندگی میں بلکل ریفلیکٹ نہیں ہوا لٹریسی ریٹ جو ہے چونس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی بہت بھرمار کی سارڈار صاحب نے انڈریکٹ ٹیکسز کی بھرمار کیا جی انڈریکٹ ٹیکسز جو ہے یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ڈیریکٹ ٹیکسز میں بڑا کم اضافہ ہوا ہمارے دور کے اندر اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوتا ہے اور انہی چیزوں کے اوپر جو کام ہوا آج ہماری چار سال پانچ سال کی محنت کے بعد آپ کو باہر کے ممالک میں جو اوئی سی ڈی کے ساتھ اگریمنٹ ہوا جو یکم سپٹمبر سے شروع ہوا آج وہ انفرمیشن اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مل رہی ہے جو ہمیں نہیں ملتی تھی ان اکاؤنٹوں کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے جن اکاؤنٹوں سے پیسہ کل جو صاحب ڈار نے انٹریویو دیا ہے ان شاندہ ہی ہو رہی ہے جو homem صاحب سنیے گا جو ہمیں بات کرنا چاہ رہے ہیں کل جو ist ہاتھڈار صاحب نے انٹریویو دیا ہے اور اپنے انٹریویو میں جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے اس کے اندر تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا dwell rewards قرار دے رہے ہیں لیکن حقائق اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور ان حقائق کا آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہاں کس طریقے سے ڈالرز کی قیمت کو کیسے کنٹرول کیا جاتا تھا اور آرٹیفیشل جو پرائیسز رکھی گی تھی آج اس کے امپیکٹ بھی آ رہے ہیں جی رانا صاحب جی دیکھیں ہر فیننس مرسٹر کی اپنی ایک ورکنگ پالیسی ہوتی ہے عساق صاحب ایک سٹرانگ روپے کے اندر بلیف کرتے تھے اور وہ بلیف کرتے تھے کہ جو سیکٹر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو ڈیریک سبسیڈی دی جائے اور اسے لیے ایکسپورٹ کم ہوئی نا کیسے لیے کہ کلوڈنگ پہ جانا ہے بہت شکریہ نبیچو صاحب تینکیو سو مچ فر جوائننگ ایسا آج کی پرگرام سے اتنا ہی حاضر دیجئے اللہ حافظ